انشاثن ہنٹا کا معاملہ ہے بیٹا کو لیڈ کرنے والے تین بڑے نیتاؤں پر کاروائی دیکھنے کو مل سکتی ہے تو یہ ایک بڑا اپڈیٹ آپ کو بتا رہے تین نیتاؤں کے خراب انشاثن ہنٹا کی کاروائی ہو سکتی ہے آج ہم آکر نے کھل کر اسے انشاثن ہنٹا قرار دیا اور دلی جا کر جب اس پورے معاملے کو بریف کریں گے سونیا گاندی کے سامنے تو اس پورے حالاتوں کے لیے جو زمدار مانے جائیں گے تین جو بڑے چہرے ہیں اس پر انشاثن ہنٹا کی کاروائی جو ہے دیکھنے کو مل سکتی ہے تین بڑے نیتاؤں پر یہ کاروائی کی جانکاری جو ہے ستر بتا رہے کے سمبھب ہے اور جس طریقے سے ایسے وقت میں لامبند ہوئے تمام ویدھائک جب بیٹھک کیمنٹ کے بلائی گئے تھی سی ایم آواز پر اور وہاں پر نہ پہنچ کر شانتی دھاریوال کے آواز پر ایک بیٹھک ہوتی ہے اس بیٹھک کے بعد سبھی جو ویدھائک ہیں لامبند ہو کر سی پی جوشی جو ویدان سوا دیکھش ان کے گھر پہنچ جاتے ہیں اپنا اسطیفہ سوپتے ہیں تو خلکہ رجائمہ کا نے کہا کہ کانگریس کی یہ پرمپرا رہی نہیں ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس پورے سینایریوں میں جب کوشش one to one کرنے کی ہوئی یعنی ایک ایک ویدھائک سے جب جو پرویکشک ہیں وہ باتچیت کرنا چاہ رہے تھے تاکہ ان کے من کی بات جو ہے وہ جانی جا سکے سمجھی جا سکے تو اس سے بھی کنارہ سبھی ویدھائک ہونے کر لیا مانوار وشنوی ہمارے سیوکی زیادہ جانکارک ساتھ فون لائن پر ہیں مانوار بڑی کاروائی سنبھاو ہے انوشاسن ہنٹا کو لے کر تین نام کون کون سے اور کیا یہ کاروائی حال کے آج شام ڈھلنے سے پہلے دیکھنے کو مل سکتی ہے مانوار وشنوی ہمارے سنبھاو ہے انوشاسن ہنٹا کے دائرے میں آتا ہے اور اس طریقے سے جو یہ پوری ریپورٹ ہے وہ سونیہ گانڈی کو اور اس میں سوٹر یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ یہ شاید سپارس کر سکتے ہیں کہ ان لوگوں نے اس بیٹھک کو سمانانتر بیٹھک کو لیٹھک کیا اور جو بیٹھک میں اگرینی بھومی کا نبائی ان لوگوں کو کلاب ہے جو انوشاسن ہنٹا کی کاروائی کی جا سکتی ہے لیکن ابھی یہ کہہ پانا مشکل ہے کہ ان کے کلاب ہوگی اور کب ہوگی لیکن یہ ایسی جانکاری میل دے کہ کاروائی ہو سکتی ہے تو کی ایک پارٹی میسج دینا چاہتی ہے کہ کسی طریقے سے حالہ کمان کے میسج کو جو ہے جس طریقے سے ڈینائی کیا گیا ہے اس کے کلاب جس طریقے سے جو بھگاوت کے صورت دیکھنے کو ملے اس کو لے کر پارٹی سکت رویہ اپنا سکتی ہے اور کسی تین یا چار جو بڑے نیتہ ہیں اس کو جمعہ دا ٹھہراتے ہیں ان کے کلاب انوشاسن ہنٹا کاروائی کر سکتی ہے منور سوال یہ ہے کہ جس طرح کے حالات اس وقت بنے ہوئے ہیں ایسے میں اگر یہ کاروائی دیکھنے کو ملتی ہے تو کہیں نہ کہیں یہ آگ میں گھی کا کام کرے گا تو کیا یہ مانا جائے کہ پہلے حالات کو نینترت کیا جائے گا اس کے بعد یہ کاروائی سنبھاؤ ہے یا پھر جس طریقے سے سیدھی چنوٹی یہاں سے وضائقوں نے عالی کمان کو دے دی ہے تو پہلے کاروائی اس کے بعد کوئی راستہ دیکھئے جس طریقے سے جو ماکم کہہ رہے تھے ان کو جس طریقے سے جو ایک سجاؤں ملے ہیں کہ ان لوگوں نے کہا ہے کہ ان لوگوں نے کہا ہے کہ ایک ساتھ مل کر بات کرنا چاہتے ہیں تو تمام جو ایجنڈا بتایا ہے ان کا کس طریقے سے وہ اپنی بات رکھنا چاہتے ہیں اس بات کے بعد میں یہ لگتا ہے کہ عالی کمان کو سیلنج کرتے ہو نظر آ رہی اس میں جو مانکن یہی کہتے ہو نظر آ رہی کہ جو عالی کمان کا عادش ہوتا ہے اس میں ایک لائن کا ہی پرستہ ہوتا ہے اور وہ پچھتر سال کی کانگریس کی اتیاز نہیں ہے ہی رہا ہے لیکن جس طریقے سے ابھی ان لوگوں نے کہا ہے کہ جو ریجنریشن میں کچھ چیزیں ہیں وہ ان کی طرف سے بھی جوڑی جائے اس کو لے کر کے جس طریقے سے کانٹروورسی بنی ہوئی ہے اس کو لے کر جو مانکن صاحب کہتے ہو نظر آ رہے تھے کہ یہ جو چیزیں ہیں وہ کبھی ہو نہیں سکتی اس لئے ہم کانگریس اترکشہ کو ریپورٹ کریں گے اس ریپورٹ میں جو اترکشن لیتی اس کی اوپر ٹیپنڈ کریں گے لیکن یہ صاف ہے کہ کچھ لوگوں کو ذمہ دار ٹھے رہے جا سکتا ہے اس کاروائی کے لیے اس کاروائی کر کے چونکہ راجستان میں جس طریقے سے جو اللہ کمان چاہتا تھا بیسا نہیں ہوا تو اللہ کمان کو یہ ریپورٹ دیکھ کر بتانا چاہیں گے کہ آپ کو چیلنج کیا گیا اور اس چیلنج کے خلال دن لوگوں نے جو کاروائی بلکل یہ جانکریہ دی جائیں گے لیکن سوال یہ ہے کہ یہاں سے جب دلی پہنچیں گے دونوں افزرور تو کیا سیدھے وہاں پہلے سونیا گاندی سے ملنے جائیں گے یا پھر کوئی وقت تائے ہیں کچھ دیر کے رکنے کے بعد پوری اپنی تیاری کے ساتھ جو ہے بعد میں ملاقات کا کارکٹر میں کیا کچھ ملاقات کو لے کر جانکریہ ہے اب نا فیلال یہ ہے کہ جیسے ہی افزرور یہاں پہنچیں گے تو سیدھے جنبک کے لیے جائیں گے لیکن ٹائم ابھی تک کچھ نشت نہیں ہے لیکن یہ ضرور ہے کہ آج ہی ملیں گے آج ہی بیٹھا کھو گی اور جو ریپورٹ ہے وہاں کے جو بطائقوں سے جو بات چیت ہوئی ہے وہاں کے جو پورے گھٹنا کرم کی جو ایک رو ریپورٹ ہے وہ سببٹ کرنے کے لیے الفانیہ گاندی سے ملاقات کریں گے ہو سکتا ہے اس میں پھرینگا گاندی بھی موجود رہے سنگٹر مہا سچیو جو وینو گپال بھی موجود رہے لیکن فیلال جانکریہ ہے کہ وہ سیدھے دیلی پہنچنے بات چکشہ سے ملیں گے اور مل کر کے اپنے ریپورٹ دیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے منوار آپ کو روکنا چاہیں گے بنے رہے گا میں ساتھ مہیج جوشی کیا کچھ کہہ رہے ہیں ایک بار اپنے درشکوں کو سنا دیتے ہیں کے حساب سے نیرنے کرائیں گے ہم ایک لین کا پاس تاؤ پاریت